ایک تیروہ حق جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے اسلام کی تعلق سے معلومات کرنے کا حق قرآن میں اللہ نے کہا سورہ ابراہیم کی آیت ہے سورہ نمبر چودہ آیت نمبر باون یہاں ایک پیغام ہے سارے انسانوں کے لئے تو قرآن پیغام ہے لن ناس سارے انسانوں کے لئے ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ قرآن صرف مسلم کی کتاب ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اوپن انویٹیشن دی سورہ نسان میں سورہ نمبر چار آیت نمبر ایٹی ٹو وہ لوگ قرآن پر غور اور تدبر کیوں نہیں کرتے وہ لوگ اس قرآن کو سٹڈی کیوں نہیں کرتے اچھی طرح سے پڑھتے کیوں نہیں ہیں اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے طرف سے ہوتی ہے کتاب تو انہیں اس کتاب میں بہت سارے اختلافات ملتے بہت سارے ڈفرنسز ملتے کانٹرڈکشن ملتے تو اللہ نے کہا کہ آؤ پڑھو اس کتاب کو یہ اوپر والے کی کتاب ہے اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہے کوئی گلتی نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک اوپن انویٹیشن ہے یہاں تک کہہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی مذہبوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ منع ہوتا ہے کہ صرف ایک خاص طبقے دھارمک کتابیں پڑھ سکتے ہیں باقی سب لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں اسلام نے مسلمز کو ہی نہیں سارے انسانوں کو دعوت دی اور گیر مسلمانوں کا یہ حق ہے کہ وہ اسلام کے تعلق سے ڈیریکلی معلومات حاصل کر سکتے ہیں آپ کو صرف میڈیا پر ڈیپینڈ رہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کچھ حالات اور سیچویشنز میں نفرتیں فہل جاتی ہیں لوگوں میں میڈیا ایک غلط رول پلے کرتا ہے بہت سارا میس ریپیزنٹیشن کیا جاتا ہے غلط باتیں بتائی جاتی ہیں تو ہم یہ دعوت دیتے ہیں سارے انسانوں کو آج اس پروگرام سے اسٹیت سے کہ آئیے آپ خود پڑھئیے نا آپ کو ڈیریک انویٹیشن دی گئی آپ خود دیکھ لیجئے کہ کیا حق دیا گیا ہے اسلام میں ایک غیر مسلم کو اور اسی کی روشنی میں آپ اپنا ایک تاثر ایک پرسپشن ایک امپریشن قائم کریں اور بہت ضروری کیا ہے کہ ہم سب انصاف کے ساتھ کام لیں آخر میں ہم سب کا مالک ایک ہے اور ہمیں اسی کے پاس واپس جانا ہے یہ وقتی طور پر ہم یہاں دنیا میں جی رہے ہیں یہ ایک امتحان ایک پرکشا ہے فائنل اس کا ریزلٹ آنے والا ہے جس نے پہلی بار بنایا وہ ہمیں پھر بنائے گا اور وہ ہے اصل ریزلٹ اور وہ ہے اصل کامیابی کہ اس امتحان میں وہاں پر پاس ہو جائے اور صحیح بات تو یہ ہے کہ جو حق بات صحیح بات سچی بات مل جائے اس مالک کے بارے میں ہمارے زندگی کے مقصد کے بارے میں اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے بھیجیوی کتاب قرآن کے بارے میں تو صحیح بات کو دیکھنا سمجھنا اور مان لینا یہی چیز سمجھداروں کے لیے ہے یہی چیز انصاف والے لوگوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں